ایک اور بڑی خبر ہے لیکن یہ انٹرنیشنل نیوز ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں غزہ میں مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہوا فلسطین میں اور فلسطینیوں نے تاریخ کا بدترین دور دیکھا گزشتہ تقریباً ایک سال ہونے والا ہے یا سات آٹھ ماہ گزر گئے ہیں ایک بدترین دور غزہ کے مسلمانوں نے دیکھا تو اب سعودی عرب کے ولی احید بلاخر ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ بڑا حوصلہ افضلہ سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے یہ سعودی ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ کی پٹی میں جنگ کو فوری روکنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ الاریبیا نیوز کے مطابق محمد بن سلمان نے حج کے لیے آئے عالمی نانماؤں کے احزاز میں استقبالیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت فلسطین اور غزہ کا مسئلہ فوری حل طلب مسئلہ ہے ہم غزہ میں انسانی جانوں کا زیار روکنے اور قتل عام روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کی سلامتی کانسل کی طرف سے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی کی تجوید کے حوالے سے جاری کردہ حالیہ قراردادوں پر عمل درامت کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ سعودی عرب عالمی برادری سے مشرقی جنوشلم پر مشتمل سن 1967 والی جو سرادے ہیں اس پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے مطالبے کی تجدید کرتا ہے انہوں نے بڑا کلیر کر دیا یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوجن پھلا رہے تھے کہ شاید سعودی عرب یعنی یہ کمزوری تو ہے نا مسلمانوں کی یہ تو بات ٹھیک ہے اگر مسلمان اس خطے میں اور باہر پوری دنیا میں کمزوری نہ دکھائیں تو فلسطینیوں کے اوپر اتنا ظلم تو نہ ہو لیکن اس کے باوجود یہ حوصلہ افضہ بات ہے کہ عالمی رہنموں سے ملاقاتوں میں ایسی بات تھی کی گئی ہے لیکن اسی موقع پر امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کا سعودی ہم منصب کو یعنی سعودی وزیر خارجہ کو ان کا ٹیلی فون بھی آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹس کس جانب بڑھتی ہے ادھر امریکی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بڑی عجیب و غریب چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو اس وقت جو بائیڈن ہے وہ فریز ہو جاتے ہیں یعنی دو ایسے مناظر لوگوں نے وزیشتہ ایک ہفتے میں دیکھے ہفتہ دس دن کے اندر اندر دو مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بائیڈن فریز ہو گئے یعنی چلتے چلتے کھڑے ہوئے وہ فریز ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے یا اپنی مرضی سے موو نہیں کر پاتے ان کی عمر کا تقاضہ ہے یا یہ کوئی ان کو بیماری ہے یا کوئی پرابلم ہے جس کو فیس کر رہے ہیں لیکن یہ جو فریزنگ ہے کہ کھڑے کھڑے فریز ہو گئے یعنی میں فریز کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ سب لوگ ادھر کھڑے ہیں کوئی چیز چل رہی ہے اچانک ان کا بو اس طرف ہوئے تو وہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی طرف کو ان کے ہاتھ کی بومنٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ ریسپونس نہیں کر پاتے تو وہاں پہ جو کھڑے لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا پھر معاملے کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے تو جو بائیڈن جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہے ایسی صورت میں امریکنز کیسے ان کو ووٹ دیں گے وہ اس وقت بھی امیدوار ہیں ڈیموکریٹس کے دوسری جانب جو ریپبلکن کے امیدوار ہیں وہ بڑی اچھی صحت میں ہے اور ان کے جیتنے کے امکانات بھی زیادہ بتایا جا رہے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا جو بائیڈن کے لیے یہ الیکشن جیتنا اور ٹرمپ کے لیے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن میں امریکی سیاست کس طرف جاتی ہے بارال دو مرتبہ جو اس وقت کا امریکی صدر ہے وہ فریز ہو چکا ہے اور ایسے مناظر دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ چائنہ کے حوالے سے ہم نے آپ کوئی خبر دی تھی اس پہ چائنہ نے بھی اپنا موقف دیا ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چائنہ کا موقف دیا جائے کیونکہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں لیکن فیکٹ کی بنیاد کے اوپر ڈا ڈیپلومیٹ نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ چائنہ کی جو اعلامیہ ہیں ملاقاتوں میں اس میں وہ الفاظ شامل نہیں ہیں جو ماضی میں ہوتے تھے پھر انہوں نے ان تحفظات کا اظہار بھی کیا اور بتایا کہ چائنہ کو ایکچولی پاکستان میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر وہ تھوڑا سا پاکستان سے ان کے وقال ڈسٹنس ہو رہا ہے یا وہ اپنی پریارٹی کو پاکستان کے معاملے میں تبدیل کر رہا ہے کہ ترجیحات اگر پہلے بہت بلندوں بانگ تھی تو ان کو ذرا نارملائز کیا چائنہ نے یہ ڈا ڈیپلومیٹ کا کلیم تھا چین نے پاکستان سے تعلقات پر جو اس کو پروپگنڈا قرار دیتے ہو اس کو مسترد کیا ہے اور یہ ایکسپریس نیوز نے یہ کلیم کیا کہ انہوں نے رابطہ کیا ترجمان چینی وزارت خارجہ سے اور انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو دورہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے درمان مضبوط تعلقات ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن چینہ کا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی کنٹروورسی میں کبھی بھی نہیں پڑتے اور اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بیکڈور چینلز پہ ہمیشہ رابطہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی چیزوں کو بیکڈور سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وجہ ہے اس کی کہ وہ اوپن لی سامنے آئے اور کھل کر بات کریں بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے وہ پتہ چلے گا وقت کے ساتھ ساتھ ایک دو اور جو بڑی خبریں ہیں وہ پاکستان کی معیشت سے متعلق ہیں یعنی فچ نے ایک رپورٹ دی ہے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کہ بجٹ کے بعد پاکستان میں مہنگائی بارہ فیصد بڑھے گی یعنی بارہ فیصد مزید پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے گی دوہزار چوبیس پچھس کے بجٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا اور شرائع سوٹ سولہ فیصد تک آنے کی انہوں نے کہا جی توقع ہے اور پاکستان کی ادائیگیوں کی صورتحال جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو اور آئی ایم ایف سے معایدے کی امید اور آئی ایم ایف کی شرائط کو ماننا پڑے گا جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھے گی مہنگائی کی اوپر جو ہے وہ یہ کہا جاتا کہ جی گیارہ فیصد بارہ فیصد ہو گئی اب اس پہ جو ہے کیونکہ یہ فارمولا بہت عجیب ہے یعنی یہ جو تقابلی جائزہ ہے یہ شہباز شریف کا اپنے دور سے ہی وہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ جناب میرے اپنے دور میں یہ مہنگائی تھی آتے ہیں اور اس کے اوپر ادنان عادل صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے ایک چیز بتائی ہے ایم ناٹ شور کہ یہ بلکل ایکو ریٹ ہے لیکن انہوں نے کیونکہ یہ بڑے ریسرچ بھی کرتے ہیں ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو اگزیکٹلی پڑھ کے بتایا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں گزشتہ مالی سال میں اوسطا 38 فیصد مہنگی ہو گئی تھی وہ اب اس مالی سال کے اختتام تک اوسطا 12 فیصد مہنگی ہو گئی ہے یعنی سو روپے والی چیز پہلے 138 کی ہوئی اور اب 155 روپے کی ہو گئی ہے یہ ہے افراتِ ذر کی اصل حقیقت یہ ادنان عادل صاحب نے کلیم کیا ہے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا لیکن اس سے پہلے ندیم ملک صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے چند حقائق سامنے رکھے ہیں اور انہوں نے قرار دیا اس کو بجٹ کا گورک دھندہ انہوں نے کہا جی صرف 32 ہزار ریٹیلرز ٹیکس نیٹ میں اب تک ریجسٹر ہوئے ہیں اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے تو بہت ہی نکامی ہے حکومت کی دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹریک اینڈ ٹریس حکومتی شوگر مافیا اور تمباکو مافیا نہیں چلنے دیتی یعنی جو ٹریک کرنا یا ٹریس کرنا ہوتا ہے یہ پورا ایک کمپیوٹرائی سسٹم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کون سی چیز کتنی بکی ہے کتنی بڑی کونٹیٹی میں وہ مارکیٹ میں آئی ہے اور کہاں کہاں کیسے کیسے بکی ہے اور جب وہ بکتی ہے تو اس کا ڈیٹا حکومت کے پاس جاتا ہے تو اس طرح حکومت کو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے شوگر مافیا یہ چاہتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پھر بہت ساری سمگلنگ بھی ہوتی ہے نا ان چیزوں کے اندر اور ساتھ ساتھ جو سگریٹ مافیا ہے یا جس کو ہم تباکو مافیا کہتے ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ بھی بہت بلیک منی بناتے ہیں تو اس کی اوپر انہوں نے نشان دے کی ہے تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراپٹی کے اوپر ٹیکس لگتا ہے یہ چھوٹے اور بڑے بھائی دونوں کی خواہش نہیں ہے کہ پراپٹی کے اوپر ٹیکس لگے اور جو ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری لگانے والے ہیں ان سے منی ٹریل لینے پر بھی کوئی تیار نہیں ہے یعنی بہترین کالا دھن سفید کرنے کا ذریعہ ریل سٹیٹ کا کاروبر بدستور پاکستان میں ہے پیسے کو دبائی میں پھیرا لگوانے والا کام اب ہماری اشرافیہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے سارا مال پلاٹوں اور پلازوں میں حلال ہو رہا ہے اور اس میں تمام طاقتور شامل ہے رہ گئے بیچارے تنخواہ دار تو انہی کو رگڑا لگتا ہے اور انہی کو رگڑا لگے گا یا تو یہ بیچارے کرپشن کریں گے یا پھر بھوکے مریں گے یہ ندیم ملک صاحب کا انیلیسز ہے اس ساری صورتحال پر ایک بڑی خبر جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے ہے خیبر پختونخواہ میں جس نوائیت کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں کہے نہیں ہو رہی یعنی سندھ میں کیونکہ وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این کو تو ان کے بقول وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی اسی طرح جو پنجاب ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ویسے نہیں ہو رہی تو خیبر پختونخواہ میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر عوام خود نکل کر حکومت کا رویہ درست کریں گے انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو سمجھا دیں ورنہ عوام نکل کر ان کا قبلہ درست کر دیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر وزیراعلا نے شدید رد عمل دیا کہ عید پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وابڈہ وفاقی حکومت کے ماتحد ادارہ ہے اور وفاقی حکومت بجلی کے سلسلے میں خیبر پختونخواہ اور اس کے عوام سے انتقام لے رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت نہیں نہ بنی تو انہوں نے کہا رہی ہمیں یقین دھانی کروائی گئی تھی وہ پوری نہیں کی جا رہی ہم اس پہ چپ نہیں رہیں گے دوبارہ بات کریں گے اور جواب مانگیں گے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بجلی پوری نہیں کی جاتی تو یہ حکومت جو فارم فورٹی سیون کی پیداوارہ عوامی منڈیٹ کی چوڑی کر کے بنائی گئی ہے یہ غیر قانونی حکومت ہے اور یہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی پھر انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عوام نکلے تو پھر حکومت سمیت ان کے لانے والوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی اور اگر تکلیف ہوگی تو اس کی آواز پھر بہت دور تک جائے گی اسد کیسر صاحب نے بھی ایسا ہی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا یہ خیبر پکتونخواہ میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اور ہم سے انتقام لیا جارہا زیادتی کی جارہی ہے میری خیال میں ناظرین کافی ہے اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھیں گے اپنی اس چینل کا بھی ہے اللہ حافظ